ڈاکٹر کی لپروہی سے ہوئی مہیلہ کی موت پر انہوں میں کوہرام پولیس معاملہ کی ذات پر تعلیم جوٹی تصویروں میں آپ صاحب طور پر دیکھ سکتے ہیں وہی وہ مہیلہ جس کی موت ہو گئی ہے ڈاکٹر کی لپروہی کے کارانے موت ہوئی ہے جی اب بیہار کے سیمانز اس وقتی بڑی خبر سامعہ رہی ہے جہاں سیمانز لے کے سیمانز سہر کے ایک نیجز پتال میں ایک پرسوتا مہیلہ کوپریسن کے دوران موت ہو گئی ہے مرت کا سیمانز لے کے پسروکی تھانا چھت کے آلہ پور نیمانز سہی نیتیس کمار سنگھ کی پتنی نکی دے بھی ہے نکی کے ساسور کامدیو سنگھ نے بتایا کہ ان کی بہوک آپریسن کے دوران اور سوہدھانی براتی گئی اور ادھیک رکت نکلنے سے مرتو گئی ہے انہوں نے آگے بتایا کہ وہ اپنے مائکے میرا رہی تھی ستنی بار کو جب پرسوت پھیڑا ہوا تو اس کے بعد ڈاکٹروں نے آپریسن کرنے کی بات کہی پریویار کے لوگوں سے 30 ڈاکٹر ہسپیٹل بندے پھائے ہو گئے ہیں پریڈنوں کے ستنے پر پولیس سوک پسپارٹم سکریلے لے سیمان کے سترستال بھیج دیا ہے وہ اس گھٹنا کی جنکاری ملتے ہیں مہدیوہ اپی تھانہ دکش کھوندن پانڈے نے کہا کہ پریڈنوں کے آویدن پر جاج کی جاری ہے اس کے بعد آگے کروائی کی جائے گی اس سبب میں سیمان میں دیکھا جارے کہ اسی گھٹنا سمیہ سمیہ پر سامنے آ رہی ہے لیکن پھر جلہ پرسوسن ان گھٹناوں پر روک نہیں لگا پا رہا ہے تو پھر سبتاتی کی بیہار کے سیمان سے سمکتی بڑی کور سامنے آ رہی ہے جہاں سیمان میں ڈاکٹر کی لپروائیس ایک مہلہ کی موت ہوئی ہے پوری گھٹنا جو ایک پرائیویٹ اسپتال میں گھٹی ہوئی ہے جہاں پر سمیترہ ہسپیٹل بتایا جارہا ہے اسپیٹل میں گھٹنا گھٹی ہوئی جہاں پہ ایک مہلہ کا پرسوس ہونے والا تھا اس کو بھرتی رہا گیا جہاں پہ اپریسن کے دوران زیادہ رکھت بھا گیا اسی کاران مہلہ کی موت ہوئی ہے حالانکہ اس گھٹنا کے بعد پریجنوں میں کوہرامت گیا ہے وہی پڑیت پریوار نیائے کے لیے تھانے میں وزن دیئے ہوئے ہیں لگتار ایسا سیوان میں ماملہ آتے رہتا ہے کبھی سیوان جلے میں تو کبھی مہراج گھن سوار مکھیالے میں تو کبھی اب راڈ موڑ پہ تو کبھی سیوان جلے کے علاقہ لگتار ایسا ماملہ آتے رہتا ہے لیکن اس کی باوجود بھی جلپ پر سلسن کوئی کروائی ٹھوست نہیں کر پاتا ہے حالانکہ اس طرح ایک بار پھر نیچی سپتال میں ایک مہلہ کی موت ہوئی ہے دیکھنا کوئی اس ماملے میں جلپ پر سلسن جو ہے کیا کچھ کروائی کرتا ہے یوہ تو نے لازم میں بتائے گا